تو دوستو اتر بھارت کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک نیا جو پشیمی وکشوب ہے وہ آنے والا ہے تو اتر بھارت کے اندر پشیمی وکشوب پرویش کر چکا ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو اتری رازستان کے اندر خاص طور سے گنگانگر، ہنوانگر، بیکانیر، چورو، جنجنو ان جنوں کے اندر جو ہے وہ آندھی کے ساتھ میں بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ ستانوں کے پر ہو سکتا ہے کہ بارش کی گتیویدیاں نیبی ہو لیکن تیج اندر جیسی ستیتیاں یہاں پر جو وہ ہو سکتی ہے کیونکہ آس پاس کے چھتروں کے اندر بارش کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ تاپمان میں بھی آپ کو جو ہے وہ گراوٹ محسوس ہو سکتی ہے ساتھیں ساتھ بات کریں تو جے پور کے اندر، شیکر کے اندر، دوسا کے اندر، الور، دھولپور، بھرتپور، سوائی مادپور، کرولی ان جلوں کے اندر، ٹونک جلے کے اندر، ان سبھی جلوں کے اندر جو وہ کہیں نہیں کہیں بارش کی گتیویدیاں جو وہ چترائی بارش کے روپ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ناغور جلے کے اندر جودپور جلے کے اندر کچھ جیسل میر کے بھی چیتروں کے اندر اس پشمی ورشوب کا جو سر ہے وہ ہلکی بارش کے روپ میں آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتا ہے دکشنی پوروی راجستان یعنی کوٹا گوندی باران جھالاوار کے اندر بھی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی ہلکی سے مدھیم بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے بھیلوارا جلے کے اندر چیتوڑگر جلے کے کچھ حصوں کے اندر اجمیر جلے کے اندر بھی جو وہ ہلکی بارش کی امید ہے جبکہ بار میر کے اندر جالور سیروہی پالی کے اندر لگ بگ موسم کے جو وہ اکہ دکاستانوں کے پر بارش کے علاوہ ششک بنے رہنے کا انوان ہے ادھیپور ڈنگرپور بانسوڑا پرتاپگر چیتوڑگر کے اندر بھی اگر بات کریں تو خاص طور سے ادھیپور ڈنگرپور بانسوڑا پرتاپگر کے اندر جو وہ مانسون بہت زیادہ جو سکریہ رہنے کی امید نہیں ہے ہلکی بارش کی گتیویدیاں کچھ سانوں کے پر دیکھنے کو مل سکتی ہے جو ادھپور کے اندر ہلکی بارش کی گتیویدیاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سانوں کے پر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ یہاں پر اوورول جو اپٹیٹ ہے وہ راجستان کے لگ بگ دیتے اس دلوں سے سمندید جو وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے دھنے والد